رمضان المبارک سے پہلے آخری اتوار بزار عوام کو سہولیت فرام کرنے میں زلے انتظامیہ کی ادم دلچسپی اشیخ خورو نوش کی فروغ کیلئے ریٹ لیس بھی نہ لگائے گئے اس حالے سے مزید جانتے ہیں سہیرہ تارک سے سہیرہ تارک اگاہ کیجئے گا جی بالکل مدنی چوک پر یہ اتوار بزار جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور یہ بھی ملتان شہر کا واحد اتوار بزار ہے لیکن انتظامیہ کی ادم دلچسپی کا شکار ہے انتظامیہ کو اس اتوار بزار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے یہاں تک کہ اس اتوار بزار کے لیے ریٹ لیس جو ہیں وہ بھی آویزہ نہیں کی گئی یہاں پر دکاندار جو ہیں وہ اپنی مرضی آپ کے تحت پورا اتوار بزار یہاں پر انہوں نے لگایا ہے اور اپنی مرضی کے ریٹس پر چیزیں جو ہیں وہ فروغ کی جاری ہیں جبکہ یہاں پر شہری جو ہیں ان کا خاصہ رش دیکھنے میں مل رہا ہے کیونکہ اتوار کا روز ہے اور ساتھ آگے رمضان المبارک آ رہا ہے اور رمضان سے پہلے یہ آخری اتوار بزار ہے یہاں پر اشیاء خردو نوز جو ہیں ان کے جو ریٹس چل رہے ہیں اس میں آلو ٹوماتر اور پیاس جو کہ عام استعمال ہونے والی سبزیاں ہیں بیس روپے فی کلو کے حساب سے فروغ کی جاری ہیں لیکن یہاں پر مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے بھی کبھی کوئی آفیسر یہاں پر آنے کی توفیق نہیں کرتا ہے کہ اتوار بزار کی کیا صورتحال ہے یہاں پر جو سبزیاں وغیرہ فروغ کی جاری ہیں کیا وہ میاری ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے کیا ریٹس چل رہے ہیں اور ان کو یہاں پر لسٹے جو ہیں دکانداروں کو کیوں نہیں دی گئی ہیں یہاں پر جو دکاندار موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا کہ کب سے اتوار بزار جو ہے آپ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت لگایا ہے مدد آپ کے تحت جو اتوار بزار لگایا ہمیں تقریباً چار پانچ سال ہو گئے لیکن یہاں پر پہلے اتوار بزار میں مارکٹ کمیٹی والے آتے تھے لیکن اب نہیں آتے اب ہم ریٹ جو ہے منڈی سے بھی ہمیں کم دیا جاتا ہم وہی ریٹ پر بیچتے ہیں اب بزار میں ٹیمارٹر یہ منڈی میں بھی بیس بکرا یہاں بھی بیس دے رہے ہیں یعنی کہ منڈی سے ریٹ لیشٹ لیتے ہیں ہم اس کے حساب سے یہاں پر دیتے ہیں اب یہ ٹنڈا یہاں پر ہم پچاس روپے ساٹھ روپے بیچ رہے ہیں دکاندار اس کو اصور پر اصیر پر بیچتا ہے انتظامیہ کی جانب سے ہمیں نہ کوئی سہولت ہے یہاں پر یہ ٹنڈ بھی ہم قرائے کے لگاتے ہیں ٹنڈ انتظامیہ کے نہیں ہے اور یہاں نہ کوئی پانی کی سہولت ہے ہم پانی بھی اپنا بوتلوں میں بھر کر لے کر آتے ہیں گھر لیکن اللہ کا شکر ہے بچوں کا پیٹ پاننا ہمیں سستہ بزار بھی یہاں لگتا ہمیں رمضان بزار لگتا ہے لیکن ہمیں یہاں لگانے نہیں دیا جاتا اور ہمیں اچھا میار کے مطابق ہمارا سمان بکے یہ جو اتوار بزار ہے شہر کا واحد اتوار بزار ہے لیکن یہاں پر بھی لوگ جو ہیں ان کا خاصہ رش دیکھنے میں ملتا ہے لیکن یہاں کے جو دکاندار ہیں وہ یہی شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی سہولت پرام نہیں کی گئی نہ تو انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں آتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پر کوئی سہولت جو ہے وہ نہیں دی گئی یہاں پر اشیاء خرد و نوز جن میں دالیں سبزیاں چاول اور دیگر چیزیں یہاں پر تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں اور اتوار بزار میں لوگوں کا خاصہ رش دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر کچھ اور جو دکاندار ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں کیا ریٹس چل رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے یہاں پر جو دکاندار ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر خریدار جو ہیں ان کا خاصہ رش دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اتوار بزار اکلوتا اتوار بزار ہے یہ ملتان شہر کا اور مدنی شوق کے علاقے پر لگایا گیا ہے لیکن اگر انتظامیہ اس کی طرف توجہ دے یہاں پر ریٹس جو ہیں وہ آویزہ کی جائیں تو شہری جو ہیں وہ بھی ہمیں مطمئن ہی دکھائی دیں گے کیونکہ جب ایک لس جہاں پر موجود ہوگی اس کے مطابق چیزیں فروغ کی جائیں گی تو اس میں جو ہے وہ آسانی بھی پیدا ہوگی اور لوگ جو ہیں ان کو بھی وہ بھی سکون کا سانس لیں گے کہ یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ ان کی مارکٹ کی کمیٹی کے ریٹس کے مطابق کی فروغ کی جاری ہیں نہ کہ ان کو یہاں پر جو ہے مہنگی فروغ کی جاری ہیں اگر ہم اس اتوار بزار کی بات کریں تو یہ ایک کافی بڑا اتوار بزار ہے یہاں پر نہ صرف سبزیاں پھل اور دالیں چاول وغیرہ فروغ کی جاری ہیں بلکہ یہاں پر خواتین جو ہیں وہ بھی بڑے شوق سے آتی ہیں کیونکہ یہاں پر کپڑے ہوں جوتے ہوں یا گھر کے استعمال کی چیزیں خاص طور پر جیسا کہ پلاسٹک کی اشیاء ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر فروغ کی جاری ہیں اور ان کی قیمت جو ہے وہ بھی یہاں پر لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہاں پر چیزیں جو ہیں ان کے ریٹس مناسب ہیں لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ریٹ جو ہیں وہ دوسری مارکیٹ کی نسبت مہنگے فروغ کیے جا رہے ہیں یہاں پر جو خریدار ہیں ان کا ہر ٹائم رش رہتا ہے صبح سے لے کر شام تک یہ اتوار بزار جو ہے یہاں پر لگا رہتا ہے